مانو یا نا مانو اس کو ہم ڈویچ میں اور انگلیش میں کیسے کہیں گے آپ first of all in انگلیش believe it or not اور ڈویچ میں کہیں گے gelob as oder nicht اور اگر آپ نے یہ کہنا ہو کہ I have so many friends میرے بہت سارے دوست ہیں I have so many friends اس کو آپ ڈویچ میں کہیں گے ich habe so viele Freunde I have so many friends میرے بہت سارے دوست ہیں اور اگر آپ نے کہنا ہو کہ we don't be too innocent کہ زیادہ مسوم مت بنو اس کو آپ ڈویچ میں کیسے کہیں گے آپ کہیں گے zainis so unshouldish zainis so unshouldish کہ don't be too innocent زیادہ مسوم مت بنو اور اگر آپ نے یہ کہنا ہو کہ میری کیا غلطی ہے میری کیا غلطی ہے تو آپ سمپل کہیں گے انگریش میں what is my fault اور what's my fault اور ڈویچ میں کہیں گے was ist meine schuld was ist meine schuld what is my mistake اور what is my fault